محبتِ آلِ رسول کے آر میں اسی طرح کبھی زہد و تقویٰ کی آر میں غرض امتِ مسلمہ امتِ مسلمہ کو ہر طرح سے شکار کیا گیا اور ہر طرح سے انہیں دھوکہ دیا گیا اور امت تقویٰ اور پرہیزگاری کے بھیت میں چھپے ہوئے ان شیطانوں کو نہ پہچان سکی اور ان کے نقشے قدم کے اوپر چلنے لگی ان جب و دستار نے وہ ڈرامے کھیلے اس طرح سے امت کو گمراہ کیا کہ اللہ اللہ کی پنہا کہ ان میں چھپے ہوئے مکروح چہروں کو اور شیطان کے ان خونی پنجوں کو وہ نہ پہچان سکے اور انہوں نے اور انہی لوگوں کو انہوں نے اسلام سے وابستگی کا اور پھر انہی لوگوں کے دامنوں سے لپٹنے کا مطلب انہوں نے سمجھا کہ ہم مسلمان ہو گئے ان کے دامن سے لپٹ جائیں ان کے دامنوں میں پناہ لے لیں تو ہم گویا مسلمان ہو گئے اور ہم جنت کے حق دار ہو گئے لیکن ستیزہ کار رہا ہے عدل ستائب روز شرار شراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی لیکن آج بھی اس زمانے میں بھی اور آج بھی اللہ وحدہ اللہ شریک کے کچھ مخصوص بندے ایسے پائے جاتے ہیں اور اللہ وحدہ اللہ شریک نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو پیدا بھی فرمایا خاص طور سے جنہوں نے اس جھوٹی تقدس اور جھوٹی عظمت کے چادروں کو تارتار کر کے شیطانوں کے ان بھیانک چہروں کو امت کے سامنے بے نقاب کیا ان کے کرتوت اور ان میں چھپے ہوئے ان ناپاک آزائم اور ارادوں کو امت کے سامنے بیان کیا آخر لوگو یہ جو تقدس کی چادریں اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ جو تقو اور پرہیزگاری کے نقاب ہیڑوں نے اپنے خول چڑھائے ہوئے ہیں اپنے اوپر اس سے دھوکھا نہ کھانا اس کے پسے پردہ بہتی بھیانک ارادے اور بہتی خطرناک ارادے ہیں اس کے پسے پردہ یہودیت ہے اس کے پیچھے نصرانیت ہے اس کے پیچھے مجوسیت ہے اس کے پیچھے شیطان ہے جو تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا کر جو تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا کر وہ ظلالت و گمراہی کے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں ایسے ہر زمانے کے اندر لوگ موجود رہے ہیں اور بے اذن اللہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ایسے لوگ موجود رہیں گے جو ان کے بھیانک چہروں کو اور ان کے مقروح چہروں کو لوگوں کے سامنے جو ہے بے نغاب کرتے رہیں گے لوگوں نے عشق رسول کا محبت رسول کا صل اللہ علیہ وسلم ایسا چرکہ چاہایا اور ایسا پٹہ پٹھایا کہ امت ان کے فریب میں آگئی لیکن لوگ بہت جلد ہی ان کے ان مقروح چہروں کو سمجھ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ عشق رسول اور محبت رسول یہ صرف ایک دعویٰ ہے یہ ایک صرف دعویٰ ہے یہ ایک صرف دھوکہ ہے جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کو چڑھایا گیا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی توفیق سے اپنے اس پروگرام میں اپنے اس لیکچر میں اپنے اس تقریر میں انشاءاللہ تعالیٰ میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی صحیح معنی اور مفہوم کی تائین قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں اور اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آئیے ہم ان کچھ بنیادی نقطوں کو سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ درجہ بدرجہ ہم اپنے اس موضوع کی تشریح کریں گے انشاءاللہ پہلے نبوت کی تعریف اور نبوت کی اصل حقیقت کیا ہے اسی طرح سے رسالت کی تعریف نبی اور رسول کس کو کہتے ہیں آئیے ہم اس کا معنی اور اس کا مفہوم سمجھیں نبوت یہ نبا سے مشتق ہے نبا سے بنا ہوا لفظ ہے جس کے معنی خبر کے ہوتے ہیں جس کے معنی خبر کے ہوتے ہیں اللہ وحدہ اللہ شریک نے قرآن کریم میں فرمایا نبع عبادی ان انی انالغفور الرحیم کہ اے میرے نبی میرے بندوں کو خبر کر دو نبع عبادی میرے بندوں کو بتا دو کہ یقینا میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں تو اس آیتِ کریمہ سے باتیں ہوا کہ نبوت کا معنی خبر ہے خبر دینا اسی طرح سے عربی کی بہت ہی مشہور لغت کی کتاب ہے ڈیکشنری کی کتاب ہے جسے لسان العرب کہا جاتا ہے اس کے اندر بھی نبا کے معنی خبر اور نبی کے معنی اللہ وحدہ اللہ شریک کی طرف سے خبروں کو بیان کرنے والا نبی کے معنی خبروں کو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی خبروں کو لوگوں تک پہنچانے والا بیان کرنے والا اس کو نبی کہتے ہیں بات سمن میں آرہی نبی کا مطلب سمجھ میں آرہا کہ نبی کس کو کہتے ہیں اللہ وحدہ اللہ شریک کی طرف سے خبروں کو بتلانے والے کو کیا کہتے ہیں نبی کہتے ہیں اور رسول یہ لغت کے اندر توجیح اور اشاعت کے معنی میں آتے ہیں ارسال کے معنی میں یعنی رہنمائی کرنا توجیح کرنا کسی کو راستہ بتلانا اس کے معنی میں ہے یہ بھی لسان العرب بھی کے حوالے سے میں لغت کے اندر ڈیکشنی کے اندر اس معنی کو بیان کرنا ہوں لیکن اسطلاح شرع میں شرعی اسطلاح میں رسول کس کو کہتے ہیں اور نبی کس کو کہتے ہیں آئیے اس کو سمجھیں ہر رسول نبی ہے ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا ہے ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا ہے ہر رسول نبی ضرور ہے یہ رسول کہتے ہیں نبی کہتے ہیں ایسے آدمی کو جس کے سر پر اللہ وحدہ الا شریک نے نبوت کا تاج رکھا ہو اور وہ لوگوں کو دیرانی کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہو اور اس کے اوپر کوئی نئی شریعت نہ اتاری گئی ہو بلکہ جو موجودہ شریعت چل رہی ہے اسی شریعت کی تبلیغ کرنے کے لیے اسی شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسے بھیجا لیا ہو نبی کس کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی نئی شریعت نیا مذہب نیا اسلام نیا طریقہ نہ اتارا گیا ہو بلکہ جو موجودہ شریعت اس وقت رائج ہے اسی شریعت کو پہنچانے کے لیے مزید سمجھو رسول کے مساعد اور رسول کے مددگار رسول کی مدد کرنے والے تعاون کرنے والے وہ اللہ وعدہ اللہ شریعت میں وہ عظیم مرتبہ اور مقام کسی کو بخشا ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کون تھے موسیٰ علیہ السلام کے حضرت حارون علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں لیکن حضرت حارون علیہ السلام یہ صرف نبی ہیں یہ رسول نہیں ہیں سمجھ میں آئی بات تو جو متعامل ہوتے ہیں وہ اس شریعت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں لیکن رسول رسول کے اوپر نئی شریعت اتاری جاتی ہے نبوت کا تاج بھی رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر نئی شریعت بھی اتاری جاتی ہے کہ اب جب وہ آئے گا اس دنیا کے اندر وہ شریعت ختم ہو جائے گی اور یہ نئی شریعت امت کے اندر لوگوں کے اندر رائی ہوگی اس کو رسول کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں رسول کہتے ہیں تو رسول اور نبی کا یہ فرق آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ رسول کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آئے اور اللہ تعالیٰ کے نئے احکامات نئے قوانین نئے وصول نئے ذابطے لوگوں کے اندر بیان فرمائے تو وہ رسول بھی ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکام کو اس خبروں کو لوگوں تک پہنچاتا بھی ہے لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ برقس ہوتا ہے اس کے الٹا ہوتا ہے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء جو تھے بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء ہزاروں کی تعداد میں انبیاء بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے اندر لیکن وہ رسول نہیں تھے بلکہ صرف نبی تھے جو بھی نبی آتا تھا وہ حضرت بوسیٰ علیہ السلام کے اسی قانون اسی شریعت کو لوگوں تک پہنچاتا تھا اس کی تبلیغ اور اس کی نشرو اشہاد کرتا تھا تو یہ ہے رسول اور نبی کا مانا اور مفہوم اور اس کا ان دونوں کے درمیان کا فرق میرا خیال ہے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے اچھی طرح اور ایک وضاحتور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو رسول یا نبی بھیجے جاتے ہیں وہ کوئی نئی مخلوق نہیں ہوتے بلکہ انہی قوموں میں سے اللہ وحدہ لا شریک انہیں اختیار فرماتا ہے ان کو ان کی چوائز فرماتا ہے ان کو چنتا ہے چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول اللہ بلیسان قوم ہی لیبین لہم سورہ ابراہیم آیت نمبر چار کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرما کہ ہم نے ہم نے کوئی بھی جو رسول بھیجا جو پیغمبر بھیجا جو اپنا میسنجر بھیجا کوئی بھی رسول ہم نے بھیجا تو ہم نے یہ بات خاص طور سے لحاظ کی کیا کہ ہم نے اسی کی قوم میں سے اس رسول کو بھیجا اسی قوم میں سے ہم نے آدمی کو ایک شخص کو اختیار کیا چنا اور جو اس کی زبان کو جانتا ہو اسی قوم میں سے ہم نے رسول کو چنا باقی وہ اللہ وحد اللہ شریک کے احکام ان کے درمیان کھول کھولگر کے بیان کرے اب اگر رسول کسی غیر قوم کا آئے یا جنات آئے یا فرشتہ بھیجے تو فرشتے یا جناتوں کی بات وہ قوم کیا سمجھے گی اس لئے اللہ وحد اللہ شریک نے اسی قوم میں سے رسول کو بھیجا آئے جو قوم کی جو زبان بولتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ اس دنیا کے اندر بھیجے گئے عرب کے اندر تو عرب کی جو قوم تھی وہ عرب سمجھتی تھی اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے انہی میں سے اندخاب کیا اسی طرح سے اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ کہ لوگوں کے اندر جو بھی رسول آئے ان تمام رسول نے موسیقی